دوستوں آج میں پھر آج جنہوں آپ کے سامنے راجتان کی اتیاز سے سمندیت آنے والی اگزام کی درستی سے بہت ہی مہتوپن کیوشنوں کے ساتھ جس میں پہلا کیوشن ہے اڈائی دن کا جھوپڑا جو راجتان کی پرثم مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا پہلے نام کیا تھا اوپسن ہے ہندو پارسالہ پنجابی پارسالہ مارواری پارسالہ اور سنسکرت پارسالہ تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سنسکرت پارسالہ جو اڈائی دن کا جھوپڑا جس نے راجتان کی پرثم مسجد کے روپ میں نام سے جانا جاتا تھا اس کا پہلے کیا نام تھا تو سنسکرت پارسالہ نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں محمد گوری کی پرثم بار ہار کس یود میں ہوئی تھی اوپسن ہے ترائن کا پرثم یود آبو اے اہلوارا کا یود ترائن کا دیتی ایود اور مہو با کا یود تو اس میں گوہمت گوری کی جو پرثم بار ہار ہوئی تھی وہ آبو یا اہلوارا کے یود میں ہوئی تھی تو بھی اوپسن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کیوشن کی طرف چلتے ہیں اجمیل میں کلاس آئیتی ویبا کی اسٹاپنا کس نے کی تھی اوپسن ہے ارنو راج، وگری راج چطورت، پرتوی راج ترتیے اور اجے پار تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتوی راج ترتیے جو اجمیل کلاس آئیتی ویبا کی اسٹاپنا کی تھی نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں پرتوی راج چوہان ترتیے کی سمادھی کہاں پر اشتیت ہے اوپسن ہے لاہور، کابول، اجمیل اور گزنی تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتوی راج چوہان ترتیے کی جو سمادھی ہے وہ کہاں پر ہے گزنی کے اندر ہے نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں کنوز کے ساسک جھچندر گھڑوال کی پتری سیوگتہ کو کون اٹھا کر لے کر آیا تھا اوپسن ہے تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جو کنوز کے ساسک تھی جھچندر گھڑوال کی پتری سیوگتہ کو پرتوی راج ترتیے اٹھا کر لے کر آیا تھا تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی اوپسن نیکسٹ کیوشن کی طرف چلتے ہیں بسلپور تالاب کا نرمان جو ورطمان ٹونک میں ہے کس نے کروایا تھا اپسن ہے آپ کے سامنے واسودیو، وگرے راج چطورت، سومیسور اور وگرے راج ترتی تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن بی، وگرے راج چطورت نیکسٹ کسن کی طرف بڑھتے ہیں ترائین کا ورنن کس گرنٹ میں ملتا ہے اپسن ہے پرتوی راج راسو، پرتوی راج ویجے، جناردن اور ناگیسور تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا راج راسو کے اندر ترائین کا ورنن ملتا ہے نیکسٹ اپسن کی طرف چلتے ہیں مہوبا کا یود اترپردیش تو پرتوی راج ترتی اور پرماردی دیو چندیل کے سناپتی آلہ ویجے کے بیچ میں کب لڑا گیا تھا تو مہوبا کا یود ہے وہ پرتوی راج ترتی اور پرماردی دیو چندیل کے سناپتی تھے آلہ اور ادھے کے بیچ لڑا گیا تھا کب لڑا گیا تھا اپسن آب کے سامنے بارہ سو بھی آسی ایشوی میں ایک زار بھی آسی ایشوی میں گیارہ سو بیٹر ایشوی میں اور گیارہ سو بھی آسی ایشوی میں جو مہوبا کا یود ہے وہ گیارہ سو بھی آسی کی ایشوی میں لڑا گیا تو اپسن بی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں رن تھم بور میں چوہان ونس کی اسطاپنا کس نے کی تھی اپسن ہے امیر دیو چوہان گوویند راج پرتی راج ترتی اور آنا جی تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گوویند راج رن تھم بور میں چوہان ونس کی اسطاپنا گوویند راج نے کی تھی نیکسٹ اپسن کی طرف چلتے ہیں کس نے کہا کی اوڑ درگ ننگے ہیں اور رن تھم بور بکتر بند ہے تو اپسن ہے آپ کے سامنے کرنل جیم سٹوڑ ابول فجل امیر خسرو اور ناگی سوڑ تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور درگ ننگے ہیں اور رن تھم بور بکتر بند ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا یہ بات کس نے کہی تھی ابول فجل نے کہی تھی نیکسٹ کیوسن کی طرف بڑھتے ہیں ہندو وارٹ گھٹی کا یود علاؤدین کھل جی وے حمیردی چوہان کے سناپتیوں کے مدھی لڑا گیا تھا تو ہندو وارٹ گھٹی کا یود ہے وہ کن کن کے بیچ میں لڑا گیا تھا علاؤدین کھل جی وے حمیردی چوہان کے سناپتیوں کے مدھی کب لڑا گیا تھا 1199 اسوی میں 1299 اسوی میں 1399 اسوی میں اور 1296 اسوی میں تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 1299 اسوی کے اندر ہندو وارٹ گھٹی کا یود لڑا گیا تھا اور کن کن کے بیچ میں ہو تھا علاؤدین کھلجی اور حمیر دیو چوہان کی بیچ میں یہ ید ہوا تھا نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں حمیر دیو چوہان کی پتنی رنگ دیوی نے جل جوہر کیا تھا یہ راجستان کا کون سا ساکھا تھا اب ساکھا کیا ہوتا ہے ساکھا وہ ہوتا ہے جس میں پروش ہیں وہ کیسریہ دھارن کرتے ہیں اور مہیلائیں جوہر کرتی ہیں تو یہ جو حمیر دیو چوہان کی پتنی تھی رنگ دیوی اس نے جل جوار کیا تھا یہ کون سا ساکا تھا ترتیہ ساکا پرثم دیتیہ ساکا اور چطور ساکا تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ جو پرثم ساکا تھا جل جوار کے روپ میں بی اپسن کریکٹ آنسر نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں علاؤدین کھل جی رن تھم بور پر آکرمن سوہم کب آیا تھا علاؤدین کھل جی جو ہے رن تھم بور پر آکرمن کرنے سوہم کب آیا تھا آپسن ہے 1201 اسیو میں 1303 اسیو میں 1301 اسیو میں 1302 اسیو میں آپ کا سیکھ اپسن کریکٹ ہو جائے گا 301 اسیو میں علاؤدین کھل جی رن تھم بور پر سوہم آکرمن کرنے آیا تھا نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں علاؤدین کھل جی کے ویدروی جسے ہمیر دیو نے شرن دیے رکھی تھی وہ کون تھا علاؤدین کھل جی کے ایک ویدروی تھا جس کو ہمیر دیو نے کیا دے رہے کی تھی سرن دے رہے کی تھی اوپسن ہے بھیم سنگھ میمود سا جلال الدین کھل جی اور میمود سا جفر تو اس میں آپ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میمود سا نیکسٹ کیوشن کس جگہ ارد سا کا یعنی کیسریہ تو ہوا لیکن جوہر نہیں ہوا اوپسن ہے رن تھمبور جیسلمیر جالور اور اجمیر تو اس میں آپ کا رائٹ جو آنسر ہو جائے گا بھی اوپسن ہو جائے گا جیسل میں ہے جہاں پہ کیول اور کیول ارد سا کا ہوئے تھا یعنی کیسریہ تو ہوا لیکن جوہر نہیں ہوا نیکسٹ اوپسن کی طرف چلتے ہیں کس کو راج پتانوں کا ابول فجل کہا جاتا ہے اوپسن ہے آپ کے سامنے مونوت نینسی، ابول فجل کنل جیمس ٹوڈ اور چسون سنگھ تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مونوت نینسی کو راج پتانوں کا ابول فجل کہا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن جالور میں چوہان ونس کی اسطاپنا کس نے کی تھی اوپسن ہے کانردیو چوہان اوپسن نیکسٹ اوپسن ہے اکسے کرتی ویاس کرتی پال اور گویند راج تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جالور میں جو چوہان ونس کی اسطاپنا کی تھی وہ کس نے کی تھی کرتی پال نے کی تھی نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں جالور کا سب سے پرشید شاہسک کانردیو چوہان کی جانکار کون سا گرند دیتا ہے اوپسن ہے آپ کے سامنے پادمناب کانردیو پربند کانردیو چوہان اور پرتویراج راسو یہ جو جالور میں جو پرشید شاہسک تھے کانردیو چوہان جنہوں نے کیا کی تھی سوری جو کانردیو چوہان ہے ان کا ورن کس گرند کے اندر ملتا ہے اوپسن ہے پادمناب کانردیو پربند کانردیو چوہان اور پرتویراج راسو تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کانردیو پربند کے اندر یہ کانردیو جو جالور کی پرشید شاہ سکتے ان کی جانکاری ملتی ہے نیکسٹ کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں جالور پر پرثم بار تیرہ سو پانچ اسوی میں علاو دین کھیل جی نے سناپتی بھیجا اس کا نام کیا تھا جالور میں پرثم بار جو علاو دین کھیل جی جب اکرمن کرنے گیا تھا تو اس میں پہل جو سناپتی بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا اوپسن ہے آپ کے سامنے نسرت کا سیکنڈ اوپسن ہے این اول ملک ملتانی کمالو دین گرگ اولوک کا تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا این اول ملک ملتانی ہے جسے جالور میں پرثم بار تیرہ سو پانچ اشوی میں علاو دین کھیل جی نے بھیجا تھا نیکسٹ کیوسن کی طرف بڑھتے ہیں علاو دین کھیل جی نے تیرہ سو آٹ اشوی میں کمالو دین گرگ کو جالور پر آکرمن کرنے بھیجا تیرہ سو پانچ میں تو کس نے بھیجا ابھی پچھلے کیوسن میں دیکھا ہم نے این اول ملک ملتانی اور نیکسٹ ہے علاو دین کھیل جی نے تیرہ سو آٹ میں کس کو بھیجا کمالو دین گرگ کو جالور پر آکرمن کرنے کے لئے بھیجا اس میں پہلے کمالو دین نے کس درک پر ادھکار کیا تھا تو آپشن ہے جالور درک پر بارمیر درک پر رن تھم بور درک پر اور سیوانہ درک پر تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سیوانہ درک پر تو یہ تھے دوستوں آج کی راستان کی اتیاسے سمندیت مہتوپرن بیج کیوشن جو آنے والے اگزام کی درشتی سے بہت ہی مہتوپرن کیوشن ہے اور جلد ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے کیوشن کے ساتھ جو کی راستان کی اتیاسے سمندیت ہوں گے تو آج کی بیج کیوشن آپ کے لئے جلد ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ پتہ کے لئے دنیواد